ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آز میں آپ لوگوں کے لیے کریلے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کی بلکل کروا نہیں بنے گا اسے کھانے کے بعد لوگ مانگ مانگ کر کھائیں گے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس ضرور کر دیں کیونکہ اسی طریقے کی خاص ریسپیز میں آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں تو کریلے کی یہ ریسپی بنانے کے لیے میں نے 250 گرام کریلے لیا ہے آپ چاہے تو اسے من پسند کا آپ سیپ دے سکتے ہیں سبھی کریلے کو میں نے پیسز میں کاٹ لیا ہے اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی اور بینہ کرواہٹ کی کریلے بنانے کے لیے سب سے امپورٹن بات ہمیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہے پیاس کی کونٹریٹی تو جتنا آپ نے کریلہ لیا ہے اس کا تین حصہ ہمیں پیاس کا ڈالنا ہوتا ہے اس سے کریلہ بلکل ہی کروا نہیں بنتا ہے جیسے آپ نے 200 گرام کریلے لیا ہے تو اس کا تین حصہ آپ کو پیاس ڈالنا ہوتا ہے تو سبھی پیاس کو میں نے لمبے لمبے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور کریلے کو بھی میں نے کاٹ کے رکھا تھا آپ دیکھئے کریلے 200 گرام ہے اور اس کا تین حصہ میں نے پیاس کو کاٹ کر کے رکھ رکھا ہے پلیٹ میں کریلہ اور پیاس دونوں کٹ کے تیار ہے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کڑھائی گرم کیا ہے اس میں میں چار بڑے چمچ سرسو تیل ایٹ کر رہی ہوں آپ تیل کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ گھر میں کھاتے ہو آپ وہ تیل ڈال سکتے ہیں جب تیل بلکل گرم ہو جائے تو اس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے پیاس تو ہمیں تیل کی بھی بہت خاص گھان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تیل میں ہی کریلے اور پیاس کو پکانا ہے تو ہمیں اچھے سے تیل بھی ڈالنا ہوتا ہے تاکہ وہ بلکل کروانا لگے یہ تھی آج کی دوسری ٹیپ تو ہمیں پیاس کو ایک سے دو منٹ تک بھوننا ہے بس تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے اسے پیاس کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور پیاس سوفٹ بھی ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کر دیں گے کٹے ہوئے کڑے لے پیاس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں بس ایک سے دو منٹ تک ہی پکانا ہے اب کریلے کے ساتھ ہی ہمیں پیاز کو پکانا ہے کریلے اور پیاز کو مکس کر کے ہمیں چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے اور ہمیں فلیم کا خاص دیان رکھنا ہے تو ہمیں فلیم بلکل لو رکھنا ہے تاکہ کریلے کی کرواہت بلکل ختم ہو جائے تو یہ تھی آج کی تیسری ڈپ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب کریلے میں ایڈ کر دیں گے ہم سوادہ نوسار نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ تک اور پکائیں گے کریلے کو پکاتے وقت ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں ہر ایک سے دو منٹ بعد ہمیں کریلے کو ہر طرف سے اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے تاکہ کریلے چپکے بھی نہ اور جلے نہ تو یہ تھی آج کی چوتھی ٹپ ایک سے دو منٹ بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں ایک سے دو منٹ تک اور پکانا ہے اسے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس ضرور کر دیں کیونکہ اسی طریقے کی خاص ریسیپیز میں آپ کے لئے لاتی رہتی ہوں تو ہمیں اسے بلکل لو فلم پر پکانا ہے ہر ایک سے دو منٹ بات کریلے کو میں نے بتایا تھا کہ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے نہ کڑائی سے تھوڑی تھوڑی چپکنے لگی ہے تو اس کے لئے ہمیں ریگولر ایک سے دو منٹ بات چلانا ہے اور اسے دو سے تین منٹ تک اور پکانا ہے کیونکہ کریلہ بلکل کک ہو چکا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی لوگ کریلے کی کرواہٹ کی وجہ سے کھانا نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کریلے کی ریسیپی ضرور بنائیں لوگ مانگ مانگ کر کھائیں گے اور مجھے کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دے کی کیسی بنی آپ کی یہ ریسیپی کریلہ تو کک ہو چکا ہے اب اسے تھوڑا براؤن کلر آنے تک ہمیں پکانا ہے تو فائنلی کریلے کی ریسیپی تیار ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریے کریلے کی یہ ریسیپی اور مجھے کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ساتھی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس ضرور کر دے کیونکہ اسی طریقے کی خاص ریسیپی میں آپ کے لئے لاتی رہتی ہوں انجوائے کیجئے چاول دال کے ساتھ یہ کرے لے کا بھجیا اور مجھے کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے thank you for watching